میں الالیران کہہ رہا ہوں نہ کسی مفتی سے درتا ہوں نہ کسی مفتی کے فتوے سے درتا ہوں جلسہ جو ہو رہا کس کا ہے یہ تا میاں ارے سب کی چوشے کے راب جی ہیں راب جی ہیں یہ عالمگیر میں ارے خان کا ہے شفیہ اسے خلاف کے سب راب جی ہیں سب راب جی لوگ ہیں سیاہ لوگ ہیں راب جی ہیں رب جی ہیں انہوں سے بچو بچو یہ سب بہت دیکھو مغنوب پاک نے کیا کہا سرکارے کلان تھے انہوں نے کیا کہا آلہ حضرت شفیمیہ نے کیا کہا مہتری سے حضرت بریلی گئے آلہ حضرت سے درست حدیث سیکھا یہ آج کل کے بس ایران سے مال آتا ہے ایران کی مولی بولتے ہیں اور ان کا حال یہ تھا جب غازہ میں اسرائیل نے اٹیک کیا کر رہا ہے اور جب حماس کا ساتھ دینے کے لئے حضرت بھی کیا حضرت اللہ مار رہا ہے کیا حضرت اللہ کر رہا ہے بے نادان وہ حضرت اللہ کون ہے وہی ایران کا مال ہے یہ عجیب دوگلی پاریسی ہوتی وہی ایران کا مال ہے لیکن جب تمہاری پسند کی ہو تو مال پروڈکٹ دونوں چلتا ہے یہ سب ایران سے ڈالر کا ایران نے ان کو خرید لیا ہے شیعہ رابزی ہو گیا تو میں نے کہا اگر یہ بات کہی ہے ان کو کہنے کا حق ہے اور یہ بات پہلی بار ہم نے نہیں سنی ہے ملتان سے لے کے کچھوشہ تک بغداد سے لے کے اجمیر تک ہماری مزرگوں نے سنی حضرت رکن الدین ملتان لیکن میں وہ بات نہیں بولوں گا امام شافی نے یہ فرمایا میں نے کہا کہ میں نئی والی بات بتاؤں گا میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لَوْكَانَ عَرِبْزَنْ حُبْوَ عَلِ مُحَمَّدٍ فَلْيَشْرِ سَخْلَانَ عَنِّي رَابْزِ یہ قرآن میں ہوگی ہر مولوی خطیبی دے کے چلا جاتا ہے حضرت رکن الدین ملتانی وہ بھی چوٹ کھائے ہوئے تھے وہ بھی درد کے مارے تھے تو جو درد کے مارے تھے ان کا شیر آگیا من علیرہ من علیرہ دوست دارم لیکن فارسی پڑھ رہا ہوں مگر جیسے قوالی میں فارسی سنتے ہیں ایسی سن لیجئے جیسے قوالی میں فارسی سمجھ میں نہیں آتی پھر بھی دار دیتے ہیں بلکہ کہیں جہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ غزل ایسی اردو میں پڑھتا ہے بھائی فارسی میں قوالی سناؤں تو ہر کس من علیرہ دوست دارم خلق گویت رابسی من علیرہ دوست دارم خلق گویت خلق گویت میں علی سے محبت کرتا ہوں بے پناہ محبت کرتا ہوں انہیں مولا مانتا ہوں انہیں آقا مانتا ہوں انہیں سب کچھ مانتا ہوں مگر یہ یہ مولوی یہ مولانا یہ پانچ مخت کے امام یہ کہتے ہیں یہ راب جی ہے ان کو گصہ آگیا حضرت رکودین ملتانی کو گصہ آگیا کہا ایسے جواب نہیں دوسرے مصرے میں جواب دے دوں گا شیر سنیے گا من علیرہ دوست دارم خلق گویت خلق گویت راب زی کہتے ہیں پس خدا و مصطفی جبریل باشت راب زی آہ واہ کیا بات ہے اگر حکم الدین ملتانی علی سے محبت کی بنیاد پر راب زی ہے تو اٹھا قرآن آیتوں کو دے سب سے زیادہ آیتیں سوالاک صحابہ اہلِ بیت میں نہ جبریل لانے والے نہ خدا بھیجنا والا بلکہ سب سے زیادہ آیتیں مولاِ کائنات کی شان میں نازل ہوئی آہ یا علی یا علی خدا نے سب سے زیادہ آیتیں بھیجی خدا نے سب سے زیادہ آیتیں صحابہ اور اہلِ بیت امام جلاع الدین سیوتی نے بھی نقل کیا اسے اور کہا حدیث میں سوالاک صحابہ اہلِ بیت میں جتنی فضیلت کی حدیث مولاِ کائنات کے تعلق سے ہے وہ کسی کے تعلق سے نہیں کہا اللہ محبت کرے آیتیں زیادہ بھیجے نبی محبت کرے فضیلت زیادہ بیان کرے جبریل محبت کرے تو علی سے پیار اور محبت کرے تو اگر رکن الدین علی سے محبت کرتا ہے اور علی کی محبت کی بنیار پہ رابضی ہے تو اے مولویو سکھ مجھ پر فتوہ نہ لگاؤ فتوہ لگانا ہے تو معز اللہ خدا پہ لگاؤ جبریل پہ لگاؤ مصطفی پہ لگاؤ اس نے اتنی آیتیں بھیجی کیوں نبی نے اتنی حدیثیں بیان کیوں کی کیا کہنا ہے نعر تکبیر نعر رسال نعر حد نعر حد ہر من علی را دوست دارم خلق گویت راب زی پس خدا و مصطفی جبریل باشد اسی نے کہا بھائی یہ ملتان کی بات کیوں کرتے ہو یہ ملتان کی بات ہندوستان کی بات کر کہاں کی بات کر ملتان کی بات چھوڑ ہندوستان کی بات کر اور ہندوستان کی بات کرتا ہے تو پہلے اپنے گھر کی کر یہ دوسرے کا مال مطلع پہلے اپنے گھر کی سنا تو راب زی ہے تب یہ ایسی بات ملتان سے لے کے آ رہا بتا تیرے گھر بھی کسی نے ایسا کہا ہے میں نے کہ سن جسے تو مہدیس اعظم کہتا ہے مدنیمیاں کے اببہ غازی ملت کے والد مہدیس اعظم ہند نام سنا ہے شیف السلام کے والد غازی ملت کے والد میں تنی تشریح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مہدیس اعظم کا صحیح تیر ہو سکے نورانیمیاں کے دادا تاج العلماء کے دادا آپ نے دیکھا ہے ماشاء اللہ ان کا ہم شیر سن دیجئے اب اور آپ کی مریدی میں اور کیف آ جائے آپ کے اندر بھی وہ اہل بیعث سے محبت نہیں جو مہدیس اعظم ہن کے اندر تھی علی سے محبت جنب ملے گی نہیں محبت کریں گے جہنم ملے گی نفع آپ کیا فائدہ ہے آپ کسی مارواری سے کم نہیں ہو مگر مہدیس اعظم ایک دم الگ بات دیکھیں ترجمہ میں کر گئے میں کیا کہ میں کتنی بھی بھاری بات کہوں گا ایک ادنا سے ادنا بھی ذہن کو وہ بات سوج میں آئی گی ہمارے تنویر صاحب آگے بڑھ گئے میں نے ہمیشہ کہا کہ میں پسنجر ہوں میں راجدھانی نہیں ہوں جو آخر پہنچ جاؤں گا بغیر آل محمد گر خل دیاب فو شوق نہیں ہاں بغیر آل محمد گر خل دیاب فو ویلا بغیر آل محمد گر خل دیاب فا ویلا یعنی اگر میں اہل بیعت کے بغیر اہل بیعت کے بغیر یعنی یہ اپنے پیر صاحب کے بغیر جنت میں جائیں تو مہدیس آزم کہتے ہیں میں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر شور مچاؤں ہوا میں ایسی جنت میں جاؤں گا ہی نہیں کیا کہنا ہے اس میں اتنی محبت نہیں دوسرے محبت میں بغیر آل محمد گر خل دیاب فوا ویلا جزائے حب عیشان نار گرباشت فوا شوق اور اگر علی کی محبت میں حسن کی محبت میں حسین کی محبت میں فاطمہ کی محبت میں حالا کی ہوگا نہیں مان بھی لو ان کی محبت میں جہنم میں بھی جانا پڑے یہ محبت محبت یہ کمال عشق کمال جنون اگر ان کی محبت میں جہنم میں بھی جانا پڑے تو سید محمد کی چوچوی جسے دنیا مہد جسے آزم کہتی ہے ایسی جہنم میں شوق سے چلا جائے گا ارے باب باب اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ آباد 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 دو شیئر لوگوں نے اس لکھا تھا یہ پیچھے نہیں سنا تھا آگے کہتے ہیں علل اعلان می گو یم نہ ترسم مفتی و افتا آباد آباد اللہ لیلان می گو یم آباد نہ ترسم مفتی و افتا جبین دل بسووے کر بلا سجدہ کنر سجدہ آباد مہدیسی آس میں ہی فرماتے ہیں میں یہ بات اللہ لیلان کہہ رہا نہ کسی مفتی سے ڈر اور نہ ہی کسی مفتی کے فتوے سے ڈر رہا ہوں بات میری نہیں ہے ترجمہ کر رہا ہوں میں لیلان کہہ رہا ہوں نہ کسی مفتی سے ڈر تا ہوں نہ کسی مفتی کے فتوے سے ڈر تا ہوں میرے دل کی جبین زمین پہ سجدہ نہیں بلکہ کربلا کو سامنے رکھ سجدہ کر رہی جبین دل بسو کربلا سجدہ اور آگے کہتے ہیں تشیو نام گرباشر ویلائے آل مولارا خدا دانت خدا بینت منم شیعہ منم شیعہ کیا کرنے ضرورت نہیں سنچ چکے ہوں آگے والا لائن وہ ضروری ہے آپ کے لئے اناد اہل بیت مصطفی گر سنیت باشد اناد اہل بیت مصطفی گر سنیت باشد خدا وندہ مرا السنی توبہ وسط توبہ اگر سنیت نام اہل بیت سے بغض عدا ود کا ہے تو محدث آزم کو ایسی سنیت سے ایک بار نہیں سیکڑوں بار توبہ مصطفی مصطفی یہ تو تھوڑا سا